موسیقی موسیقی سرکار جس طریقے سے الگاہ وادی سمرتکوں کو شہ دے رہی ہے اور راشتروادی نتاؤں کو نظر انداز کیا جا رہا ہے اسی کے ویرود میں پینترس پارٹی آج پھر سڑکوں کے اوپر ہے بھاجپا نے آل پارٹی میٹنگ میں ان لوگوں کو بھلایا جو آج بھی پاکستان کی بات کر رہے ہیں محبوبہ مفتی کا کل ہی بیان آیا ہے کہ پاکستان کے ساتھ بات کرو اور اس کے بعد کلنگ بھی ہوئی کشمیر کے اندر جو لوگ جمہو کشمیر کا محول بگاڑنے کا پریاز کر رہے ہیں جن کے تعلقات سیپریٹسٹ کے ساتھ اسٹیبلش ہو چکے ہیں ان کو میٹنگ میں بلایا جا رہا ہے اور جمہو کے راشتروادی نتاؤں کو نظر انداز کیا جا رہا ہے جو نیتا راشتروادیتا کے لیے جانے جاتے ہیں جو بھائی چارے کو پرموٹ کرنا چاہتے ہیں جو شانتی پرکریا میں بحالی کے لیے اپنا یوگدان دینا چاہتے ہیں ان کی اندیکھی کی جا رہی ہے بھارتی جنتا پارٹی دوارہ اور ایسے ایسے لوگوں کو بلایا جا رہا ہے جو نہیں چاہتے کہ جمہو کشمیر کے اندر امن ہو جو ملے ہوئے ہیں ملیٹنٹس کے ساتھ الگاب وادیوں کے ساتھ پینترز پارٹی بھارتی جنتا پارٹی کے اس رویے کی کڑی مضمت کرتی ہے جس طریقے سے محبوبہ مفتی نے بیان دیا ہے کہ پاکستان کے ساتھ بات ہونی چاہیے اور اس کے بعد جود بھی ناکیول ان کے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں کو رہا کیا گیا بلکہ ان کو بلایا جا رہا ہے آل پارٹی میٹنگ میں ہم یہ کہنا چاہتے ہیں یہ کس مقصد سے یہ میٹنگ بلائی جا رہی ہے جس طریقے سے جمہو کھتے کو نظر انداز کیا جا رہا ہے اور ہمیشہ سے کیا جاتا رہا ہے یہ ناکابل برداشت ہے جمہو کے عوام کو برابر کا حصہ چاہیے اور اس ریپریزنٹیشن میں بھی برابر کا حصہ چاہیے جتنے نمائندے کشمیر سے اس میٹنگ میں بلائے جا رہے ہیں اتنے ہی نمائندے جمہو سے ہونے چاہیے اس کے لیے بھارتی جنتہ پارٹی کو جواب دینا ہوگا اور جس طریقے سے لگاتار بھید ترتی بھید بھید باہد جمہو کے ساتھ دیکھنے کو ملا ہے نوجوان جو ہے وہ سب سے زیادہ پیڑت ہے سب سے زیادہ گصے میں ہے جمہو کے نوجوان کو جس طریقے سے بی جے پی کی سرکار میں نظر انداز کیا جاتا رہا اور خاص طور پر آرٹیکل تین سو ستر کے ایبروگیشن کے بعد جمہو کے لوگوں کی جتنی اندیکھی ہوئی ہے اتنی اتحاس میں آج تک کبھی نہیں ہوئی ہوگی جو جونئر اسسٹنٹس ورک سپروائزرز کے پد نکالے گے وہ سارے کے سارے کشمیر سے نکالے گے پی ڈبلو ڈی ڈپارٹمنٹ میں اسی طریقے سے اسسٹنٹ پروفیسلز کلینیکل پیتھولوجی میں سارے کے سارے کشمیر سے لگائے گے اسی طریقے سے فائر سرویسز ڈپارٹمنٹ میں چھ سو نبیہ لوگوں کی بھرتی جو پچھلے سال ہوئی اس میں ماتر ستر جمہو کے تھے اسی طریقے سے جو پندرہ سو کے قریب پروفیسلز جو جمہو کے میڈیکل کالجز میں کام کر رہے تھے ان کو جو ان کے کاؤنٹر پارٹس ہیں ان کو لوگ کیا گیا جو جمہو کے ساتھ ذاتی ہو رہی ہے اس کا کھلاسہ کون کرے گا اس کا ذکر کون کرے گا میٹنگ کے اندر اس کو ہائلائٹ کون کرے گا ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی سے لوگ امید کھو چکے ہیں اور کانگریس بھی وہی بات کرے گی جو دلی میں بیٹھے ہوئے ان کے آقا کریں گے جمہو کی نمائندگی کون کرے گا راشت وادیوں کی نمائندگی کون کرے گا جو لوگ دیش کے ہت میں مولنے والے ہیں ان کی نمائندگی کون کرے گا میں یہ بی جے پی سرکار سے اور نرندر موڈی جی آپ سے پوچھنا چاہوں گا اور جس طریقے سے تشتی کرن کیا جا رہا ہے الگاب وادیوں کا تنک وادیوں کا وہ پیندرس پارٹی قبول کرنے کے لیے ہرگز تیار نہیں ہے اور اسی کے ورود میں آج ہم نے اپنا درنا پردرشن جو ہے وہ کیا ہے اور جمہو کے لوگوں کے روش کا اظہار کرنے کے لیے ہم یہاں جو ہے اپنا ورود پردرشن آج کی تاریخ میں چڑھ رہے گی